عمران خان کی رہائی کے بعد ملک میں جاری انٹرنیٹ کی جزوی طور پر بندش کو مکمل بحال کر دیا گیا وزرائے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ سے منظوری کے بعد ہی انٹرنیٹ سرویس کو کھولا گیا ہے اب ملک کے کسی حصے میں بھی انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہے سوائے ان چند علاقوں کے جہاں پر حالات ابھی بھی کشیدہ ہیں موبائل کمپنیوں کو انٹرنیٹ سرویس کی بندش سے تقریباً چار دن کے اندر ستر سے اسی کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ فوڈ ڈیلیوری کا کام کرنے والے اور آن لائن ٹیکسی چلانے والوں کو بھی روزگار نہیں ملا ذرائے پی ٹی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے جیسے ہی اجازت دی پی ٹی اے نے موبائل سرویس انٹرنیٹ سرویس کو بحال کر دیا ہے تاہم کچھ علاقوں میں سوشل ایپس پھر سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں انٹرنیٹ سرویس مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی اب یہ پھر سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں